موسیقی میرا نام ڈاکٹر رنیت اللہ فیزی پرنسپل چترال موڈل کوالیج چترال کے اندر تعلیمی اداروں کا جہاں تک تعلق ہے ادارے بہت زیادہ ہیں اور چترال میں میل اور فیمل ایجوکیشن ایکسس کی حد تک فولی کورٹ ہے یہاں پہ یونیورسل پرائمیری ایجوکیشن ہے اور یہاں پہ سکول سے باہر رہنے والے پچوں کی تعداد بہت کم ہے نہ ہونے کے برابر یہاں پہ اس وقت ایڈریس کرنے کے قابل دو مسائل ہیں ایک مسئلہ یہ ہے کہ تیکنیکل ایجوکیشن کے ادارے چترال میں نہیں ہے یہاں پہ ہیومن ریسورس کو تیکنیکل ایجوکیشن دینے کی ضرورت ہے سی پیک جو آ رہا ہے اس میں بھی تیکنیکل لوگوں کے لیے بڑی گنجائش ہے میڈلیسٹ اور دوسری جگہوں میں بھی تیکنیکل ساؤنڈ لوگوں کے لیے بہت بڑی گنجائش ہے ہمارا جو ہیومن ریسورس ہے وہ تیکنیکل ایجوکیشن کے ذریعے زیادہ کام آئے گا اس وقت ایک لاکھ تئیس ہزار سٹوڈنٹس میٹرک لیویل تک ریجسٹرٹ ہیں ان رول ہیں اب ان میں سے تین سو یا چار سو ایم اے کر لیتے ہیں میسی کر لیتے ہیں ایل ایل بی کر لیتے ہیں بی بی ایس انجینئرنگ اور باقی سارے درمیان میں گم ہو جاتے ہیں ان کی کوئی منزل نہیں ہوتی تو اگر تیکنیکل ایجوکیشن ہو دو سالہ کورس دیر سالہ کورس ایک سال کا کورس تین سال کا کورس چار سال کا کورس تو اس میں ہمارا ہیومن ریسورس بہت زیادہ فائدہ حاصل کرے گا اور بہت زیادہ فائدہ ہو دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ غربت بہت زیادہ ہے لوگوں میں تعلیم کا شوق ہے غربت زیادہ ہے لوگ تعلیم کو افورٹ نہیں کر سکتے اس وجہ سے یہاں پہ میل سٹوڈنٹس کے لیے بھی فی میل سٹوڈنٹس کے لیے بھی انسینٹیوز سکولیٹ شپس جس طرح یونیورسٹی میں پرائیم منسٹر ان انشیوٹیو کے تاک فیسوں کی ریمبسمنٹ ہوتی ہے اسی طرح سرکاری کالیجز میں پرائیویٹ کالیجز میں پرائیویٹ سکولز میں پڑھنے والے بچوں اور بچیوں کے لیے سکولیٹ شپس کے پیکجز گورنمنٹ کی طرف سے اور انجیوز کی طرف سے اگر اویلیبل ہوں تو اس سے لوگوں کو بڑا فائدہ ہوگا ہوسٹل فسیلیٹیز دور دراز کے سٹوڈنٹس کے لیے نہیں ہیں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی ہوسٹل نہیں ہے جس میں دور دراز کی گرڈ سٹوڈنٹس خصوصان فیمیل سٹوڈنٹس وہاں جا کے رہ سکیں اور تعلیم حاصل کر سکیں تو ہوسٹل یا بورڈنگ سکولز بورڈنگ کولیجز اور ہوسٹلز ان کی بڑی ضرورت ہے اس طرف اگر کوئی ادارہ توجہ دے تو اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا کہ جتراغ میں ایک سٹوڈنٹس کا مسئلہ نہیں ہے لیکن ہم جاہاں دیکھتے ہیں اگر میں بات کروں کلاش ویلی سے سپیسپ کیلئے رنگول ویلی میں ابھی تک ایک گرلز پرائمیل سکول نہیں ہے اگر بامرید ویلی کی بات کریں ایک گرلز پرائمیل سکول تھا اور ایسی سکول ہیں جہاں دو کم رہے ہیں دو ٹیچرز ہیں اور ان کو چھے کلاسز کو پڑھانا ہوگا ہے تو یہ کس طرح پوسیبل ہوگا کہ ایک کولیٹی ایڈیوکیشن کو امپارٹ کر سکیں دو ٹیچرز سکس کلاس کو اب کس طرح دیکھتے ہیں کہ ایک سٹوڈ ایڈیوکیشن کی بات بھی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ کولیٹی ایڈیوکیشن بھی بات ہو رہی ہے پرائمیری سطح پر بچے بچیاں ایک ہی سکول میں پڑھتی ہیں وہ ایک ہی سکول میں کوئی ایڈیوکیشن بڑی آسانی سے وہ اس کو کوپ کر لیتے ہیں ہمارے ہان اس میں بھی تین تک بچیاں جڑکوں کے سکول میں جاکے پڑھتی ہیں اس میں کوئی مسئلہ کوئی ایشون کو نہیں ہوتا ہاں البتہ ایک زمانے میں گورنمنٹ کا یہ قیم تھا یہ منصوبہ تھا کہ دو کمروں کا پرائمیری سکول ہو اب گورنمنٹ نے پرائمیری سکولوں کو موڈل سکولز بنایا ہے اس میں چھ سات کمروں کا پرائمیری سکول ہوتا ہے اور وہ آ جاتا ہے اگر سیاسدانوں کی سیاسی لوگوں کی اس میں وہ انٹرفیرنس نہ ہوتی تو اب تک جترال کے تمام سکولز سات کمروں میں لے ہوتے سیاسی لوگوں نے اس میں انٹرفیر کر کے ان سکولوں کو انہوں نے کم کر دیا ان کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا اگر بیوروکریسی کے اوپر چھوڑ دیا جاتا اگر جسٹرک ایڈوکیشن افیسر کو اختیارات دی جاتے تو اب تک سارے سکول چھے کمروں سانت سانت کمروں مالے ہوتے اب بات یہ ہے کہ ایمٹی ایز ایم ایس کو سکولوں میں مداخلت سے رکھا جائے بلڈنگ کیسی ہو کہاں ہو اور سکیم کیسی ہو اس میں ایمٹی ایم ایم ایسر کا کوئی روڑ نہیں ہونا چاہیے جسٹرک ایسر کا کام ہے اور سینڈ اپنی کو ایک سینڈ کا کام ہے وہ کیسے بناتا ہے اگر یہ گورنمنٹ کے افیسر کو دیا جائے یہ کام تو سارے سکولٹی کو جائیں گے اور ان کا انفرسٹرکٹی بھی ٹھیک ہو جائے گا یہ سارا گنگ پولیٹی کے لوگوں نے مچایا ریکٹر صاحب بلکل ابھی الیکشنز آ رہے ہیں دوہزار اٹھارہ کے علی فلان کی پلیٹکان فارم سے اس کا مصد یہ ہے کہ تعلیم دو بورڈ لو جو بھی پولیٹیشن یہ سمجھتی ہے کہ وہ ایڈوکیشن پر ہی کام کرے گی جس کا آپ نے بتایا کہ ان کے انٹر پرنس نہ ہو لیکن وہ یہ کر سکتے ہیں کہ جو اسیمبلی سے وہاں ان کے لئے بانگ بورڈ کام کرنا جو سکولٹس اپرویل بغیرہ جو کام بیروکریٹکلی جو کام ہوں گے وہ ہی کریں گے جو ان کے سطح پر کام اپرویل لینے کی بات ہوگی وہاں تک ان کو ہم کیسرہ مولائز کریں گے اس کا ایشو یہ ہے نا علی فعلان نے پہلے بھی اس پہ کام کیا ہے سو سائیٹی اس پہ بہت پہلے سے کام کر رہی ہے یہ سری لنکا کی مثال ہے نیپال کی مثال ہے تاجکستان کی مثال ہے کہ وہاں پہ ایڈوکیشن کے لیے پورے بجٹ کا بجٹ کا جو آؤٹ لے ہے اس کا دس فیصد آٹھ فیصد ایڈوکیشن کو دیا جاتا ہے اگر پورے آؤٹ لے کا دس فیصد ایڈوکیشن کو دیا جائے تو اس میں سے ایڈوکیشن کو فنڈ ملے گا اس فنڈ سے انفرسٹرکٹر دیویلپ ہوگا ہمارے ہاں ایڈوکیشن کو 2% دیا جاتا ہے 4% کی ڈیمانڈ ہوئی ہے اب تک 4% بھی کسی بجٹ میں نہ پروینشل میں نہ فیڈل بجٹ میں 4% بھی نہیں دیا گیا تو اگر 10% اگر ہم پولٹیکل گورنمنٹ سے مطالبہ کرے ہیں کہ تم مایکرو لیویل پہ آکے مایکرو منیجمنٹ مت کرو کسی کور کہاں بننی جائیے اور اس میں ٹھیکہ کس کو ملنا چاہیے ماسٹر کون ہونا چاہیے اس میں مایکرو منیجمنٹ مت کرو تو مایکرو لیویل پہ تعلیم کا جو بجٹ ہے اس کو دس فیصد ترد لو پورے بجٹ کا دس فیصد تعلیم کو دے دو اور وہ دس فیصد بجٹ آئے گا آفیسر کے پاس تو آفیسر اس کو مینج کرے گا اس میں انفرارٹسٹرکچر دے دے گا اس میں فسیلیٹیز کمپیوٹر لیبز لائبریز اور سائنس لیبارٹریز ہوسٹلز وہ سب کچھ دے دے گا تو ہمارا جو ابریلہ فنڈنگ جو ہے وہ ٹین پرسنٹ ہونی چاہیے پورے بجٹ کا ٹین پرسنٹ ایڈوکیشن کو ملنا چاہیے اور ہمارے جو نمائندہ ہو وہ اسمبلی نے اس پر آواز اٹھائے ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہوں وہ اپنے منصور میں دیپ کریں کہ ہم ایڈوکیشن کو ٹین پرسنٹ دے دیں